مطی پہلا باب یسو مسیح ابن دعوت ابن ابراہام کا نصب نامہ ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا اور ازہاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودہ سے فارس اور زارہ تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امیداب پیدا ہوا اور امیداب سے نحسون پیدا ہوا اور نہسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوس راہب سے پیدا ہوا اور بوس سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت پادشاہ پیدا ہوا اور دعوت سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلیمان سے رہبی آم پیدا ہوا رہبی آم سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوسفت پیدا ہوا اور یہوسفت سے یورام پیدا ہوا اور جورام سے اوزیہ پیدا ہوا اور اوزیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخذ پیدا ہوا اور آخذ سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیہ سے منصی پیدا ہوا اور منصی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا اور زربابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے علیہقیم پیدا ہوا اور علیہقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے لہود پیدا ہوا اور علیہود سے علیہذر پیدا ہوا اور علیہذر سے مطان پیدا ہوا اور مطان سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پوچھتے ابراہام سے دعوت تک چودہ پوچھتے ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پوچھتے ہیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پوچھتے ہوئیں اب یسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی مگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکھٹے ہونے سے پہلے ورحل قدس کی قدرت سے حاملہ پائے گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائے دے کر کہا اے یوسف عبر دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رحل قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نچات دیکھا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا چنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اس کا نام یسو رکھا آمین جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشیلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے کیونکہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یرشیلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے اس نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتل ہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتل ہم یہودیہ کے علاقے تو یہودیہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائے دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتل ہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کرو وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتانی یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے تب وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بھلایا جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیتل ہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو جرمیان نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی تھی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلیق قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈھرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مقدس متی کی انجیل اس کا تیسرا باب ان دنوں میں یوہنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرنے لگا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یوسائے نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں بکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راحت تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یوہنہ اونٹ کے بالوں کی بوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا اس وقت یاروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کی گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے صاحب کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باب ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے درختوں کی جڑ پر کلھاڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کی ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کتھے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں چلائے گا جو بھجنے کی نہیں اس وقت یسو گلیل سے جردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے مانا کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبودر کی مانت اترتے اور اپنے اپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو مقدس متی کی انجیل اس کا چوتھا باب اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آسمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کیا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے جب اس نے سنا کہ یوہنہ پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفر نہوں میں جا بسا جو دھیل کے کنار زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے تاکہ جو یسائے نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نسدیک آگئی ہے اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہ گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا اور وہ فوراں جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کی بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور یسو تمام گلیل میں پھیرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں کی رفتار تھے اور ان کو جن میں بادروں ہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیرر دکوپلس اور یرشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو مقدس متی کی انجیل اس کا پانچویں باب وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑ گیا اور جب پیٹ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھل کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا چائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں شوائش کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رونتا جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راستبازی فقیوں اور فریشوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے تم چھون چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کا مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے چلت سلا کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو پوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پانس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پانس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھتے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کی سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہاں گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسم خداوند کے لیے پوری کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یروشیلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماشہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے کرس چاہے اسے مو نہ مول تم سن چکے ہو کے کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور آستبازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو یا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے بس شاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مقدس متی کی انجیل اس کا چھٹا باب خبردار اپنے راست بازی کی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کیلئے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لئے کچھ حجر نہیں ہے بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے اسے ترہ بائیں ہاتھ نہ چانے تاکہ تیری خیرات پوشید آ رہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی معنی نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے مولوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کی لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی چاہے گی پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے مہتاج ہو پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا چاہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرصداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرص ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اس لئے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار چانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جر پا چکے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار چانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چھراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چھراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی تو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کے خدمت نہیں کر سکتے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کٹتے نہ کوٹھیوں میں چمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کے مانت ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو ایک کم اتقا دو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومے رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے مہتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو مقدس مطی کی انجیل اس کا ساتھوں باب عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے واسطے نہ پا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکہ نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو بھاڑیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونٹو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونٹا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا انسان ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے ساب دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہیں تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی یہی تعلیم ہے تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اسے داخل ہونے والے واحد ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اس کے پانے والے تھوڑے ہیں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو اس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاسکتا نہ برا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا چاہتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکارو میرے پاس تھی چلے جاؤ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اقل مند آدمی کی ماند تھیرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا اور پانی چڑا اور آندھیاں چلیں اور اس کے گھر پر ٹکرے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی ماند تھیرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور می برسا اور پانی چڑا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا جب یسو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا آمین جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یسو نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تائیں کہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو اور جب وہ کفر نہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہائیت تکلیف میں ہے اس نے اسے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبہ دارنا جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور شباہی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر تاجب کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہام اور ازہاک اور یاکب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے چائیں گے وہاں رونا اور دات پیس نہ ہوگا اور یسو نے صوبہ دار سے کہا جا جسا تُو نے تقد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائے اور یسو نے پترس کی گھر میں آ کر اس کی ساس کو ٹپ میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور ٹپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی جب یسو نے اپنے کرت بہت بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونس لے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاگرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے جب وہ کشتی پر چڑا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا توفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی میکر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگائے اور کہا اے خداوند ہمیں بچا ہم احلاق ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا اے کم اتقا دو ڈھرتے کیوں ہو تب اس نے سر تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے ان سے کچھ دور بہت اس چھوڑوں کا غول چر رہا تھا پس بدروہ نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے اس نے ان سے کہا جاؤ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور دیکھو سارا غول کرالے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرہ اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا اور دیکھو سارا شہر یسو سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرہادوں سے باہر چلا جا آمین مدتی نوہ باب پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بھگتا ہے یسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر در گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا یسو نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے کو بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہیگار آ کر یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہیگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہیگاروں کو بلانے آیا ہوں اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہیں ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیونت پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیونت پوشاک سے کچھ کھنچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں وہ ان سے یہ باتیں کیا ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی یسو اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون چاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاتری جمارک تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی اور جب یسو سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہاں ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے بگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے سے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن دعود ہم پر رحم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا کہ تم کوئی اتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہیں نے اس سے کہا ہاں خداوند تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اتقاد کے موافق تمہارے لئے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسو نے ان کو تاقید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدروہ تھی اس کے پاس لائے اور جب وہ بدروہ نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تاجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے اور یسو سب شہروں اور گاؤں میں پھیڑتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانت جن کا چرواہ نہ ہو خستہ حال اور پراغندہ تھے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں بس فصل کے مالک کے منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کیلئے مزدور بھیج دے آمین مدتی دسوان باب پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہے پہلا شماؤن جو پترس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوہنہ فلپس اور برتلمائی تومہ اور متی محصول لینے والا خلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی شماؤن کنانی اور جہودہ سکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا ان باروں کو یسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوم کی طرف نہ چانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک ساف کرنا بدروحوں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پیسے راستہ کیلئے نہ جھولی لینا نہ دو دو کرتے نہ جوتیاں نہ لاتھی کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حق دار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دیرافت کرنا کہ اس میں کون لائک ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعا خیر دینا اور اگر وہ گھر لائک ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے اور اگر لائک نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھیر آئے اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت صدوم اور امورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائک ہوگا دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں پس سامپوں کی ماند ہوشیار اور کبوتروں کی ماند بے آزار بنو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میرے سبب سے حاکم اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے چاہو گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لئے گواہی ہو لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا چاہے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لئے حوالہ کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عدوات رکھیں گے بگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے ابن آدم آ جائے گا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لئے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی ماند ہو اور نوکر کے لئے یہ کہ اپنے مالک کی ماند جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالز بول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے پس ان سے نہ ڈرو کیونکہ کوئی چیز دھکی نہیں نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکھتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں پس ڈرو نہیں تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں صلاح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی سانس سے جدا کر دو اور آدمی کے دشمن اس کے گرہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی ماں یا باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیڈی کو جو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا عجر پائے گا جو راستباس کے نام سے راستباس کو قبول کرے گا وہ راستباس کا عجر پائے گا اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ تھنڈا پانی ہی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا آمین متی گیاروہ باب جب یسو اپنے بارہ شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یوہنہ نے قید خانہ میں مسیح کی کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے پھیرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشکبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو یسو نے یوہنہ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کی گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ بابتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنہ بابتسمہ دینے والے کی دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے پس اس زمانہ کی لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں وہ ان لڑکوں کی ماند ہیں جو بازاروں میں بیٹے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لئے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی کیونکہ یوہنہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے رات ثابت ہوئی وہ اس وقت ان شہروں کی ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کبکہ توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اور اے کفر نہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالم ارواح میں اترے گا کیونکہ جو موجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کا علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اس وقت یسو نے کہا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور اکل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سیوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سیوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اے محنت اٹھانے والوں اور بودھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جواں ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا آمین مطی باروہ باب اس وقت یسو سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگرتوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں ترڑ ترڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرت وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑا کہ جب دعوت اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو یا تم نے توریت میں نہیں پڑا کہ کاہن سبت کے دن حیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصور وارنہ ٹہراتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ چھکا ہوا تھا انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادہ سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گھڑے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے پس آدمی کی غدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے اس لئے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانت درست ہو گیا اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں یسو یہ معلوم کر کہ وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بزاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھوان اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائے اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدروح تھی دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے فریشیو نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بالسپول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکال سکتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں بالس بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمی کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا چاہے گا مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا چاہے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا چاہتا ہے اے صاحب کے بچوں تم برے ہو کر کیونکہ اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے چاہے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے کسور وار ٹھہرائے چاہے گا اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سیوان کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے دکھن کی ملک عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکے مقاموں میں آرام ڈھونٹی پھرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور عراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تو اسے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس نے خبر دینے والوں کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرجی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے آمین مطی تیرواں باپ اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت چی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیچ بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا اور کچھ پتریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملے اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جل دو گئے اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گئے اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساڑ گناہ کچھ تیس گناہ جس کی کان ہو وہ سن لے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں اس سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے بگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں یہ سائے کہ یہ پیشن کوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بکشوں لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راستبازوں کو عارض تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں پس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فلفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کے فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ پھلتا ہے کوئی ساڑ گناہ کوئی تیس گناہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی ماند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیچ بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائے دیئے نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا اے خداوند کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیچ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آگئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے نوکروں نے اس سے کہا تُو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لوگے کٹائی تک دونوں کو اکھٹا بڑھنے دو کٹائی کے وقت میں کٹنے والے سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کتھے میں جمع کر دو اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی ماند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یسو نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جنبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا مو کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بھنائے عالم سے پوشید آ رہی ہیں اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیچ کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیچ بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانیں اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں چلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راسباز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی ماند چمکے گے جس کے کان ہو وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چپے خزانہ کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی ماند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیش ڈالا اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی ماند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو بھردنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھی پھیک دیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا کیا تم یہ باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لئے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کے شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی ماند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانوں میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور موج سے کہاں سے آئے کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یاکوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی مگر یسو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے زیوہ اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے تقادی کے سبب سے وہاں بہت سے موجزے نہ دکھائے آمین اس وقت چودھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسو کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ موجزے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے لیکن جب ہیرودیس کی سالگیرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دھونگا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی مانگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائے گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسو کو خبر دی جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رکھست کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لئے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کی سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارہ ٹکریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اور اس نے فوراں شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلہ تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگردوں سے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراں ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں داروں مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ ہاں پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کیلئے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا یسو نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اتقاد تو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقینا تو خدا کا بیٹا ہے وہ پار جا کر گنیسرت کی علاقہ میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواہ میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولیں اور جتنے نے چھوا وہ اچھے ہو گئے آمین مدتی پندرہ باب اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یاروشلم سے یسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت تھات نہیں دھوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کے عزت کرنا اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی ماں یا باپ سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو یسائے نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز مو میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو مو سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودہ میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا چڑ سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندہ راہ بتانے والے ہیں اگر اندہ کو اندہ راہ بتائے گا تو دونوں گھڑے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا یہ تمسیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ مو میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبرا میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خونڈیزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جھوٹی گواہیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا پھر یسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرادوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداوند ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردہ نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے زیوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی پھر یسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور وہاں پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندوں گنگوں ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کا اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ سب لوگوں نے دیکھا کہ گنگے بولتے ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی اور یسو نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شاگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی مشلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان ساتھ روٹیاں اور مشلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے سیوہ عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رکست کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرادوں میں آ گیا آمین مدی سولوہ باب پھر فریسیوں اور صدوگیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس صدر خاصت کی کہ ہمیں کوئی آزمانی نشان دکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم متقا دو تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کہ آپ تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کی پانچ ہزار روٹیاں تم کو یاد نہیں اور یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی ساتھ روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائیں کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوہنب ابتسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کے بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شماؤن بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیہ بناوں گا اور عالمِ ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر باندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یرشلم کھجائے اور بزرگوں اور شردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال لگتا ہے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی سانی دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے آمین مطی سترہ باب چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانت چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانت سفید ہو گئی اور دیکھو موسا اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائے دئیے پترس نے یسو سے کہا اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر موں کے بل گرے اور بہت ڈر گئے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو دھرو مج جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسو کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسو نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تمہیں دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنب ابتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لائیا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یا سن جواب میں کہا اے بے اتقاد اور کجرو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرکر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے جس سنے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت غمگین ہوئے اور جب وہ کفر نہوم میں آئے کہا کیا تمہارا استاد نیم میں اس کال نہیں دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شامان تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنچی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا موں کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے آمین اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پانس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانت نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانت چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہو تو آتش جہنم میں ڈالا جائے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں اگر ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہوں اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ نینانوے کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چت کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری سنے تو تُو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تُو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھوگے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکھٹے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یا سنو اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے نوکر سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس آزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی کے بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے وہ قرض وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھے محلت دے میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پانس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کہ تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید میں رہے میرا آسمانی باب بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے آمین جب یسو یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہولی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا اور فریسی اسے عزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے انہوں نے اسے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے اس نے ان سے کہا موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی جا سکتی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کری کسی وقت کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے شاگردو نے اس سے کہا اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا لیکن یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منا نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر یسو نے کہا یہ کہ خون نہ کر زینہ نہ کر چوری نہ کر چھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ اس جوان نے اس سے کہا میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے یسو نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جاں اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نگل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر نجات کون پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیا ہے پس ہم کو کیا ملے گا یسو نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیا ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول آمین مدی بیسوان باب کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی ماند ہے جو صویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑے کی قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دونگا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹا دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹا پر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹا کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھائرہ تھا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اسے پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر اور جیرشلم جاتے ہوئے یسو بارہ شہگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم جیرشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں یا سنے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالا میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور انہوں سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالا تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالا تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یہ سنوں نے پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھے جو راہ کے گنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چپ رہے لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر انہیں بلائے اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے اسے کہا اے خداوند کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے آمین متی اکیس مباب اور جب وہ ییرشیلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیٹ فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشانہ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کی ناصرت کا نبی یسو ہے اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور سرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اُلٹ دی اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو حیکل میں ابن دعوت کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یسو نے ان سے کہا ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑا کہ بچوں اور شیرخواروں کے مو سے تُو نے حمد کو کامل کرایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کی سیوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوک گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تاجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوک گیا یا سنے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کروگے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہوگے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگوگے وہ سب تم کو ملے گا اور جب وہ حیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے یا سنے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤگے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتسمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے واپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوہنہ کو نبی جانتے ہیں پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے اس نے ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک آدمی کے دو بیٹے سے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پچھتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر گیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لیا انہوں نے کہا پہلا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ یوہنہ راست بازی کی طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا مگر محصول لینے والوں اور قصبیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاتہ گھیرا اور اس میں ہوس کھودا اور برج بنایا اور سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر کے اس کی مراز پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا جب وہ تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اس سے کہا ان باغبانوں کو بری طرح حلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے یسو نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب صدار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈڑتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے آمین اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آ جاؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیئے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیجزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنے لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کی لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کرا گیا لیکن اس کا مو بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیتہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھسائیں پس اس نے اپنے شاگردوں کو حیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی ہراہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہ ہی کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں یسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکاروں مجھے کیوں آزماتے ہو جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا کیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو انہوں نے یہ سن کر تاجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اسے یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیہا کر لے اور اپنے بھائی کیلئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیہا کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کیلئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتھویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتھوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیہا کیا تھا یا سنے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیہا شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی ماند ہوں گے مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑا کہ میں ابراہم کا خدا ازحق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں وہ تم مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرعہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اے استاد تریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے اس سے کہا کہ خدا ود اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی دیئے ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان دو ہی حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی آمین اس وقت یسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بہت جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویز بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور زیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اور نہ تم حادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی مسیح لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اے رایہ کار فقی اور فریشو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اے رایہ کار فقی اور فریشو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے رایہ کار فقی اور فریشو تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خوشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو اے اندھے راہ بتانے والوں تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے احمقو اور اندھو سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربانگاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندھو نظر بڑی ہے یا قربانگا جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربانگا کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹنے والے کی قسم کھاتا ہے اے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دائیکی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھر اہ بتانے والوں جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپریزگاری سے بھرے ہیں اے اندھر فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اپر سے بھی صاف ہو جائے اے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی ماند ہو جو اپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو رانستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو اے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور رانستبازوں کے مقبریں آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلیوں کے فرزند ہو غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو اے سامپو اے افی کے بچو تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچوگے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم باز کو قتل اور مسلوب کروگے اور باز کو اپنے عبادت خانوں میں کولے ماروگے اور شہر بشہر ستا تپھیروگے تاکہ سب راستبازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے راستباز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کی بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگا کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا اے یاروشلم اے یاروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پرونتولے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداونت کے نام سے آتا ہے آمین متی چوبیسمہ باب اور یسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی امارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائے نہ چاہے اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا جس سنے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بہتے رہے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بہنچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عزہ دینے کیلئے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بہتے رہے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتے رہے کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتے رہوں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اصباب لینے کو نیچے نہ اترے اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں ہاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہیں وہاں کد جمع ہو جائیں گے اور فوراں ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائے دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جھما کریں گے اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازے پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جھاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداونت کس وقت آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کو کون سے پہرائے گا تو جھاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا اس لئے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پس وہ دیانتدار اور اکلمت نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کر دے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آموجود ہوگا اور خوب گوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا آمین متی پچیس و باب اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس قواریوں کی ماند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی ان میں پانچ بیوقوف اور پانچ اکل مند تھی جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دلہا آگیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں اور بیوقوفوں نے اکل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گئیں اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بھلا کر اپنا مال ان کے سپورٹ کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لئے اسی طرح جسے دو توڑے ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا عدد کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداوند تُو نے پانچ توڑے مجھے سپورٹ کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تُو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پانچ آ کر کہا اے خداوند تُو نے دو توڑے مجھے سپورٹ کیے تھے لیکن میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تُو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پانچ آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تُو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا اے شریر اور سست نوکر تُو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ تُوڑا لے لو اور جس کے پاس دس تُوڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نکمہ نوکر جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چروہاں بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے آلم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے مرانس ملو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملونو میرے پاس سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے خدمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باس ہمیشہ کی زندگی آمین متی چھبیس ماں باب اور جب یسو یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد عید فسا ہوگی اور ابن آدم مسلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ کائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے اور جب یسو بیتنیہ میں شماؤن کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگے مرمر کے اتردان میں قیمتی اتر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے یہ کس لیے ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا یسو نے یہ جان کر کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ اتر میرے بدن پر ڈالا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشکبری کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کرا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دی دئیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالا ہے بہی مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے اس وقت یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت تھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑے پر آگندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا گو سب تیری بابت تھوکر کھائیں گے لیکن میں کبھی تھوکر نہ کھاؤں گا پس یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا اس وقت یسو ان کے ساتھ گچ سمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائیت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر زارہ آگے بڑھا اور مو کے بل گر کر یوں دعا کی اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نین سے بھائی تھی اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے وہ یہ کہہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاتھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراں اس نے یسو کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بوسے لیے یسو نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یسو پر ہار ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یسو نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے حلا کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کے یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے اسی وقت یسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے یہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور یسو کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہیں ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے لیکن آخر کار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر یسو خاموشی رہا سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے یہ سنو سکا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کے اس نے کفر بھکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے مو پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تماشے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلفور مرخ نے بھانگ دی پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرخ کے بھانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا آمین متی ستائیسوں باب جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالہ کیا جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھیک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو حیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو جرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اس کی قیمت باز بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداون نے حکم دیا یسو حاکم کے سامنے کھڑاتا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاتس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کبھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تاجب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کے خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابا نام اس کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکھٹے ہوئے تو پلاتس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابا کو پلاتس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا وہ مسلوب ہو اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مسلوب ہو جب پلاتس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مسلوب ہو اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعہ میں لے جا کر سالی پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغہ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہہ یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوغہ اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے جب باہر آئے تو انہوں نے شماؤن نام ایک کرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑے قرآن ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور رہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اور اس کو لانتان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تئی بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیت پر سے اترا اسی طرح سردار کہنوی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئی نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب سلیت پر سے اترائے تو ہم اس پر امان لائیں اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لانتان کرتے تھے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکتانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں گھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ اے لیہ کو بکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپینچ لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو اے لیہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جانتے تھی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائے تھی پس صبح دار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگہبانی کرتے تھے بہنچال اور تمام ماجرہ دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے بے شک یہ خدا کیا بیٹا تھا اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسو کی خدمت کرتی ہو اس کے پیچھے پیچھے آئیں تھی دور سے دیکھ رہی تھی ان میں مریم مقدلینی تھی اور یعقوب اور یوسوس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جب شام ہوئی تو یوسوس نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شاگرد تھا اس نے پیلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پیلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسوس نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں خدوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موپر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مقدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی دوسری دن جو تیارے کے بعد کا دن تھا سردار کاہینوں اور فریسیوں نے پیلاتوس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسری دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو پیلاتوس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی آمین مدتی اٹھائیسوہ باب اور ثبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پوپ ہٹتے وقت مریم مقدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو وہ ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانت تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانت سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کام پٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دولی اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کاہنوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چھوڑا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے اور گیانہ شاگرد گلیل کے اس پہار پر چڑھ گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین